السلام علیکم ڈی ایسٹرنٹس ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوپی آل ڈوینگ ویل ایم ہیار تو ڈسکس ویڈ یو پیفل ایچ ای وی ریلیٹڈ اینلیس این ایڈس یہ ایچ ان کی ٹوپک ہے ایمنالوجیکل ڈس ایڈر کی آج ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف اس ایچ ای وی ان ایڈس دی سیم تینک کیا ایچ ای وی اور ایڈس دونوں ایک ہی ہیں یا اس میں ڈیفرنس ہے تو آج ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں ایچ ای وی کیا ہے اور ایڈس کیا ہے ایچ ای وی ہیومن ایمیونو ڈیفیسنسی ویرس مین دیٹھ یہ ہیومن کو انفک کرتا ہے اور جو ہماری ڈیپنس میکنیزم ہے ہمارا وہ اس میں ویگ ہو جاتے ہیں اور ویرس ہمارے باڈی میں انٹر ہو جاتے ہیں وہاں پر انسائیڈ دی سیل وہ اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتا ہے ایڈس ایک ویٹ ایمیونو ڈیفیسنسی سینڈروم ایک ویٹ کا مطلب ہے وہ ایڈاپ کرتا ہے سمتنگ ڈیو پر آمد آؤٹسر آب دا بوری اس کے بعد ایمیون ڈیفیسنسی ایمیون ڈیفیسنسی کا مطلب ہے جو ہمارا ایمیون سسٹم ہے ہماری ڈیپنس سسٹم ہے پیٹنگ سسٹم ہے وہ ویگ ہوگا ڈیکریس ہوگا سینڈروم آب گروپ آب سینڈ سیپٹم یہاں پر موجود ہوگا ایڈس جو ہے یہ پینلس فائنلس سٹپ ہے ایچ ایوی انسٹریکشنس کی ابھی ہم جا کے ایچ ایوی پڑھ رہے ایچ ایوی کیا ہے ایچ ایوی کی سینڈ سپٹم کیا ہے ایچ ایوی کی موڈ آب ٹرانسمیشن کیا ہے ایچ ایوی کی میڈکیشنس کیا ہے ٹھیکی یہ سارے ہم آگے جا کے بسکس کرتے ہیں ایچ ایوی ہیومن ایمیونو ڈیپیسنسی ویرس جیسے کہ ہم نے پہلے بتائی کہ یہ ہیومن کو انفیک کرتا ہے اور اس میں ہمارے جو ایمیون سسٹم ہے ڈیپیسن سسٹم ہے وہ ویک ہو جاتا ہے اور جو ویرس ہے وہ ہمارا بارڈی میں انٹری ہو جاتا ہے انسائیڈا سل وہ اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتا ہے ایچ ایوی ہیومن ایمیونو ڈیپیسنسی ویرس یہاں پر سپیسپک ٹیپ آپ ویرس ہے جس کا نام ہے ریٹرو ویرس ریٹرو ویرس کی فنکشن یہ ہے کہ یہ آرین اے کو ڈین اے میں کنورٹ کرتا ہے اور پھر وہی ڈین اے انزلڈ کرتا ہے انٹو دا ہوسٹ سیل اچ ایوی جب انویڈ ہو جاتے ہیں ہلپ ارٹی سیل میں تو وہاں پر اپنے آپ کو پھر کیا کرتے ہیں ریفلیکیٹ کرتے ہیں ڈیوائٹ کرتا ہے ابھی ہم ایٹس کی بات کرتے ہیں ایک وائٹ ایمینو ڈیپیسنسی سینڈروم اچ ایوی وی is the virus that cause ایٹس ڈیزیز لیمیٹ ڈی بوڈی ایبیلیٹی تو فائٹ انفیکشنز اپرسن ویڈ ایٹس ہیز ای ویک ایمین سسٹم ایٹس کی ابریویشن ہے ایک وائٹ ایمینو ڈیپیسنسی سینڈروم ہے اچ ایوی is the virus that cause ایٹس اچ ایوی ہمارے پاس ایک وائرس ہے جو قوس کرتے ہیں ایٹس کو ڈیزیز لیمیٹ ڈی بوڈی ایبیلیٹی تو فائٹ انفیکشنز ہمارے پارے میں جو ڈیپیسنس میکنزم ہے جو ایمین سسٹم ہے وہ ایک حاصل حد تک انفیکشنز کی حلاف کام کرتے ہیں اپرسن ویڈ ایٹس ہیز ایویک ایمین سسٹم ایک بندہ ہے اس کو ایٹس ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کی ایمین سسٹم اس کی ڈیپیسنس سسٹم بہت زیادہ ویک ہوگا وہ انفیکشنز کی حلاف وہ وائرس کی حلاف پائٹ نہیں کر سکتا ایہر میں نو کیور اس کی پھر جب ایچ ایوی فائنل سٹیج میں چلا جاتا ہے ایٹس کاس کرتا ہے تو پھر اس کی علاج ممکن نہیں ہے ایچ ایوی ان بارڈی فلیوٹس ایوریش نمبر اپ ایچ ایوی فارٹیکل ان ون ایمیل آب دیز بارڈی فلیوٹ ہمارے پاس جو بارڈی فلیوٹس ہیں نا اس میں کتنے پرسن یا کتنے اورج میں ایچ ایوی پارٹیکل موجود ہیں ون ایمیل میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بلٹ کی تو بلٹ میں ایٹین توزنٹ فارٹیکل موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے ون ایمیل میں اور پھر آتا ہے سیمن میں سیمن میں الیون توزنٹ موجود ہوتے ہیں ویجینی فلیوٹ میں سیون توزنٹ موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بات ایمیلیٹک فلیوٹ میں فور توزنٹ موجود ہیں اور لاسٹ میں جو سلیوہ میں ون ہے ٹھیک ہے سٹیجس آف ایچ ایوی ایچ ایوی کی سٹیجس کتنی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں پر ایچ ایوی کی جو سٹیجس ہے وہ پور ہے ٹھیک ہے چار سٹیجس ہے یہاں پر چار سٹیج انوال ہے سٹیج ون یا پرائیمری سٹیج شورٹ فلو لیک ایلنس اکر پر ون ٹو ٹو ویک اپٹر انفیکشن انپیکٹڈ پرسن کے انپیکٹ آدھر پیپل اس کی جو سپٹم ہے وہ شورٹ ہوگا فلو لیک ہوگا ٹھیک ہے اور اس کی جو ڈیوریشن ہے اپٹر انپیکشن انپیکشن کے بعد وہ ون سے لے کر ٹویل ویک تک ہوگا اور یہاں جو انپیکٹڈ پرسن کے انپیکٹ ادھر پیپل جو انپیکٹڈ پرسن ہے وہ اور لوگوں کو بھی انپیکٹ کرے گا ٹیک ابھی ہم آجاتے سٹیج تو میں اسیمٹیمیٹک لاسٹ فور این ایوریچ آب تین ایر دیس سٹیج اس فری پرام سیپٹمز دی لیول آف ایچ ایوی این بلڈ ڈڈروپ ٹوی ویڈلو لیولز ایچ ایوی انڈی بولیز آر دیکٹی بل این بلڈ لاسٹ فور این ایوریچ آب تین ایورز یہ پیشن دس سال تک اپنے سروائیول کر سکتا ہے ٹیک دیس سٹیج اس فری پرام سیپٹمز یہ یہی سٹیج ہے وہ اس میں مریض کو کوئی بھی سیپٹم نہیں آئے گا دی لیول آف ایچ ایوی انڈی بلوڈ ڈروپس ٹوی ویڈلو لیول بلڈ میں ایچ ایوی کی جو پارٹیکلز ہیں وہ بہت لیول میں ہوگا ٹیک ہمارے پانس سیڈی فور کی جو نارمل ویلیو ہے نا وہ پانسے سے لے کر فیفٹین ہنڈڈ تک ہے ٹیک تو یہاں پر جو ہے نا ایس ایپٹمیٹک میں جو سیڈی فور کی جو ویلیو ہے وہ مور دن فائپ ہنڈڈ ہوگا مور دن فائپ ہنڈڈ ہوگا سیڈی فور کی ویلیو دس سٹیج میں سیڈی ایچ ایوی انڈی بلڈ اور یہاں پر جو ایچ ایوی انڈی بلڈی سے وہ اس سٹیج میں ڈیٹیکٹی بل ہے اس کی بلڈ سے ٹیک سٹیج سٹیج تری سپٹیمیٹک سٹیمیٹک ملڈ ڈی ایمیون سسٹم ڈیٹروریٹس ایمرجنسی اپ اپروچنیسٹک انفیشن ان کے انسر اس سٹیج میں سپٹم مریض بیکیا ہوگی موڈریٹ ہوگی یا ملڈ ہوگی ٹیک ہے اور ہم یہاں پر جو ایمیون سسٹم ہے اس سٹیج میں ایمیون سسٹم وہ کیا ہو جاتی ہے وہ ویک ہو جاتی ہے بگڑ جاتی ہے ٹیک ہے حراب ہو جاتی ہے وہ انفیکشنز کی اگینسٹ کام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے سٹیج ٹو میں بتایا وہاں پر سیڈی پور کی جو ویلیو ہی وہ مور دن فائپ ہنڈڈ ہوگا یہاں پر جو سیڈی پور کی ویلیو ہی وہ لیس دن پائپ ہنڈڈ ہوگا ٹھیک ہے اور ایوریج ویلیو یہاں پر ہوگا وہ ٹو ہنڈڈ سے لے کر ٹو ہنڈڈ سے لے کر فور نائنٹی نائن تک ہوگا سیڈی پور کی ویلیو ایمرجنسی آب اپرشنیسٹک انفیکشنز ان کینسر یہاں پر جو موقع پرس ایکسپیکشن ہے ٹھیک ہے وہ بھی کانس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اپرشنیسٹک انفیکشنز کون سے ہیں یہ آگے جا کے ہم ڈسکس کرتے ہیں لائکو بکٹیریا ہیں وائرل ہیں ٹھیک ہے بکٹیریا میں جو ہے ٹی ورکوسس ہے وائرل میں جو ہیں ہیرپیز ہے تو یہ جا کے آگے جا کے ہم ڈسکس کرتے ہیں سٹیج پور ایچ ایوی ان ایلٹس لاسٹ سٹیج ہے ایچ ایوی اور ایلٹس کی دہ ایمیون سیسٹم ویک یہاں پر ایمیون سیسٹم بہت زیادہ ویک ہو جاتے ہیں وہ انفیکشنز کی اگینسٹ کام نہیں کر سکتی ٹھیک ہے اور یہاں پر جو سیڈی فور کی جو ویلیو بھی وہ لیس دن 200 ہوگی یہاں پر جو سیڈی فور کی ویلیو بھی وہ لیس دن 200 ہوگی اور یہاں پر ایلٹس ڈیاغنوز ہو جاتی ہیں یہاں پر ایلٹس کاس ہو جاتی ہیں کون کون سے سب سے پہلے بکٹیریا میں کون کون سے ہیں بکٹیریا میں تیبرکروسس ہیں سٹیپ نمونیاں ہیں ویرل میں ہمارے پاس کیپوسیس سرکوما ہے ہرفیز کے انفلوینزا ویرس ہے کیپوسیس لیجن کیا ہے آپ پیکچر میں دیکھیں کیپوسیس لیجن کے کیپوسیس سرکوما ٹھیک ہے یہ سکن میں موجود ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ میوکس ممبرین میں بھی موجود ہو جاتا ہے جو انٹریکل پرسن ہے اسے ٹھیک ہے اور یہ پرپل فیچس ہے یا نیوڈیوز ہوگا ٹھیک ہے سکن میں یا میوکس ممبرین میں ٹھیک ہے اور یہ سپریڈ بھی کرتا ہے لپنونز میں اور لنگز میں فیرسیٹک میں کونس آتا ہے نیوڈیوز کرنی آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کرپٹو سپروڈوسز بھی ہے فنگل میں کونس آتا ہے کینڈیوڈی آتا ہے کرپٹو کوکس آتی ہے روٹ آب ٹرانس میشن آب ایچ ایوی ایچ ایوی کی روٹ آب ٹرانس میشن یا مور آب ٹرانس میشن کون کون سے ہے سب سے پہلے سیکشوال کانٹیک ہے سیکشوال کانٹیک کے ذریعے ایک دوسرے کو ٹرانس پر ہو جاتی ہے ایچ ایوی بلڈ ایکسپوڈر کے تروں بھی ٹرانس پر ہو جاتا ہے صحیحے انجیکٹنگ ڈرکس یوز ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ لیڈل شیرنگ اکوپینشنل ایکسپوڈر ٹرانس پیوجن آب بلڈ پروڈک جو ڈرکس انجیکشن تروں یوز کرتا ہے وہ ہی انجیکشن جو دوسرے بندہ استعمال کرتا ہے تو اس کو بھی چانسس کے کوئی ایچ ایوی ہو جاتا ہے یا نیڈل شیرنگ کے ہو جیسے ایکسپوڈر کے ہو جیسے یا جو انپیور پرسن ہے ایچ ایوی اس سے ہم بلڈ نکالتے ہیں اور ہلتی پرسن میں ہم بلڈ ٹرانس پیوجن کرتا ہے تو اس کو بھی چانسس ہے کہ ایچ ایوی ہو جاتا ہے ٹرانس میشن پروم مدر ٹو بیبی بریس پیڈنگ پئرنٹل کے طروح جو انپیٹڈ مدر ہیں اس سے ٹرانس میشن ہو جاتی ہے بیبی کو تو بریس پیڈنگ کے زریعے ٹرانس میجھ ہو جاتی ہے پروم مدر سے بیبی تو ٹھیک ہے تو بارڈی فلیوٹ اور بارڈی فلیوڈ کے ذریعے ٹرانس میجھ ہو جاتی ہیں فروم انپیٹڈ پرسن سے ہڈی پرسن تک وہ کن کن سے باڈی فلیوڈ ہیں سب سے پہلے ہم بلڈ کی بات کرتے ہیں بلڈ پروڈک میں موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سیمن میں اس کے بعد ویجینر فلیوڈ میں اور بریسٹ ملک میں اس کے ذریعے فرم ایڈپیکٹیٹ پرسن سے ہیلتی پرسن میں ٹرانسمنٹ ہو جاتی ہے کیسے ایچ آئی وی ہمارے باڈی کے اوپر اٹیک کرتا ہے دا ویرس انٹرز دا باڈی ترو دا میوکس ممبرین اور ترو دا بریک اندر سکن ویرس ہمارے باڈی میں میوکس ممبرین کے ترو انڈر ہو جاتی ہے اور یہاں سکن کو بریک کر کے انڈر ہو جاتے ہیں ایچ آئی وی انویڈز اہو سل تی سل اکی پارٹ آب ایمیون سسٹم ایچ آئی وی پھر انویڈ ہو جاتے ہیں ہوس سل میں ٹھیک ہے جب ہوس سل میں انویڈ ہو جاتے ہیں وہاں پر یا میکروپیج موجود ہوگا یا ٹی ہیل پر سل موجود ہوگا صحیح ہے اس کے ساتھ وہ بینٹ پروڈیوز کرے گا اور پیوڈیوز ہو جاتی ہے اس کے بعد تو انویڈ ہو جاتی ہے دا ویرس یوز دا سلز ریسورسز ٹو دا ریپروڈیوز اور یہ ویرس ہم وہ اپنے جو سلز کی جو ریسورسز وہ یوز کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ریپروڈیوز کرواتے ہیں ٹھیک ہے اپنے آپ کو ریپروڈیوز کروڈیوز کروڈیوز اور آخر میں جو ہوس سلز ہے وہ دیسٹرائیوز ہو جاتے ہیں دا ویرس ملٹیپلز ویدن دا باڈیوز ہمارے باڈیوز میں بہت زیادہ ملٹیپل ٹائپس آف ویرس موجود ہوتی ہے مور اینڈ مور ٹی سلز اور دیسٹرائیوز جتنا ویرس ہمارے باڈیوز میں زیادہ موجود ہوتے تو اتنا ہی ہمارے جو ٹی سلز ہے ہوتا ہی زیادہ وہ ریسٹرائی ہو جاتا ہے جب ٹی سل کی ویلیو ڈراب ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایمیون سسٹرم بھی ویگ ہو جاتی ہے ہمارے باڈی میں جو ڈپینس میکنیزم ہیں جو ایمیون سسٹرم ہیں ٹیک ہے وہ لاؤس ہو جاتے ہیں یا ویک ہو جاتی ہیں ٹیک ہے وہ انفیکشنز کے اگینسٹ ڈیزیز کے اگینسٹ وہ اپنے ریزسٹنس شو نہیں کرتی ٹیک ہے جس طریقے سے ہیلتی ایمیون سسٹرم کرواتی تھی سب سے پہلے ایچ ایوی آ جاتی ہے ٹیک ہے ایچ ایوی آ جاتی ہے وہ ٹی سل پر آٹیک کرتی ہے ٹیک ہے جب ٹی سل انفیکٹ ہو جاتی ہے سہیے تو وہ پھر وہ نئی ویرس اس سے بن جاتی ہے ٹیسٹنگ آپشنز پور ایچ ایوی کون کون سے ٹیسٹ ہیں جو ایچ ایوی کے لئے ہم کرواتے ہیں انانومس ٹیسٹنگ نو نیم ایز یوس یہاں پر کوئی نام استعمال نہیں ہوگا ٹیک ہے یونیک ایڈنٹیفائنگ نمبر یہاں پر جو ہے نا ایک ایڈنٹیفکیشن کے لئے منفرد نمبر آپ کو دیا جائے گا ٹیک ہے ریزولٹ ایشو اونلی ٹو ٹیسٹ ریسیپنٹ جو آپ کو ریزولٹ ایشو کرے گا وہ صرف ریسیپنٹ یا ریسیور کو ایشو ہوگا کیسا یہ کونفیدینشن ٹیسٹنگ پرسن نیم اس ریکارٹ ایلانگ ویچ ایوی ریزولٹ ایچ ایوی ریزولٹ کے ساتھ ساتھ اس پرسن کو نام درج کیا جاتا ہے ریزولٹ ایشو اونلی ٹو ٹیسٹ ریسیپنٹ ریزولٹ صرف ایشو ہوگا اونلی ٹیسٹ ریسیپنٹ یا ٹیسٹ ریسیور کو بلڈ ڈیٹیکٹنگ ٹیسٹ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایلیزا کی ایلیزا میں ایلیزی کی جو ابریویشن انزائم لینکٹ ایمینو سوورنٹ ایسے یا انزائم ایمینو ایسے ٹیک ہے اس میں ہم انٹی بارڈی کو ڈیٹیک کرتے ہیں بلڈ میں ٹیک ہے یہ ہم ایچ ایوی کے لیے کرتے ہیں قویڈ نینٹین کے لیے بھی کرتے ہیں ایلسا ٹیسٹ ریف یا ایپا ریڈیو ایمینو پریسپٹیشن ایسے یا انڈائرک پلوریسنٹ انٹی بارڈیز ٹیک ہے یہ بھی ہم ایچ ایوی کے لیے کرواتے ہیں پولیمریز چینج ریسیپٹر یہ بھی ہم کرواتے ہیں صحیح ہے اس کے بعد ویسن بلوٹ کنفرمیٹری ٹیسٹ یہ بھی ہم ایچ ایوی کے لیے کرواتے ہیں یورین ٹیسٹنگ ایچ ایوی کے لیے ہم یورین کیٹسٹ بھی کراتے ہیں یورین سے بھی ہم ایچ ایوی کو کنفرم کر سکتے ہیں ٹیک ہے یورین ویسٹن بلوٹ اس کا نام ہے یورین ویسٹن بلوٹ ہے اس سینسیٹیو اٹسٹنگ بلوٹ یہ بہت زیادہ سنسٹیٹیپ ٹیسٹنگ ہے جب یوری میں بلیڈ موجود ہوگا سی ہے اس میں ہم یہ سیپ وے ہیں پر سکرین ایچ ای وی یہ بہت زیادہ سیپ وے ہیں کہ ہم اسے ایچ ای وی سکرین کرتا ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ٹیسٹ ہیں جو ہم ایچ ای وی کے لے کرواتے ہیں جیسے ہم اور آئی کویک ہیں ہم ہوم میں کرواتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سی ڈی فور ہے ویرل ویرل لڑا ہے ٹھیک ہے یہ سارے جو ہیں ہم CONFIRM کرنے کے لئے کرواتے ہیں ابھی ہم آ جاتے ہی کاؤنسلنگ، ہم کاؤنسلنگ کیسے کرو ہے ھائیو پیشن کو ٹھیک ہے فری ٹیسٹ کاؤنسلنگ، ٹیسٹ سے پہلے ہم کاؤنسلنگ کرواتے ہیں ہم اس کے بعد ھائیو کی ٹرانسلمشن کی بات ہم کرتا ہی is کی فریونشن کی بات ہم اس کے فریونشن اس طریقے سے یہ فریوین ہو سکتے ہیں ریسپیکٹر کون کون سے ہیں اور کانویڈنسیل کیا ہے ٹھیک ہے ریپ پروٹیبلٹی اور پازیٹیو ریزلٹ ٹیسٹ کیا ہے ٹھیک ہے یہ سارے ہم اس کو کانسل کرتے ہیں فری ٹیسٹ سے پہلے پوسٹ ٹیسٹ کانسلنگ اور ٹیسٹ کے بعد ہم کانسلنگ کرواتے ہیں ٹھیک ہے مریض کو پلی فائز ٹیسٹ ریزلٹ جب ٹیسٹ کی جو ریزلٹ ہے وہ کلیر پائے ہو جاتی ہے نیڈ فور ایڈنیشنل ٹیسٹنگ اگر یہ ضرورت ہوتا ہے تو اور بھی ٹیسٹ کروائیں ٹھیک ہے پروموشن آپ سیپ بیہیور ہے ریلیس آف ریزلٹ ہے ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے ہم جو ہے نا پوسٹ ٹیسٹ کانسلنگ کرواتے ہیں ٹھیک ہے کانسلنگ ٹریٹمنٹ آپشنز کون کون سے ڈرکس ہیں جو ہم ایچ ایوی کے لیے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے نیوکلوسیٹ ریورس ٹرانسکرپٹیس انہیبیٹرز نیوکلوسیٹ ریورس ٹرانسکرپٹیس انہیبیٹرز اس کا سمپل نام ہے نرٹی آئی ٹھیک ہے اس میں جو ہنے زیڈویڈین ہیں یا ہم ایچ ایوی کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے نان نیوکلوسیٹ ٹرانسکرپٹیس انہیبیٹرز اس کو سمپل نام سے ہم جاتے ہیں ان ان آر ٹی آئی یا ان ان ٹی آئی سے صحیح سے اس کی جو ڈرکس ہیں وہ ہیں ویرامینیو ہے اور نیو ویرفائن ہے ٹھیک ہے پروٹیس انہیبیٹر پروٹیس انہیبیٹر ہمارے ایچ ایوی کی ڈرکس ہیں اس میں جو ہنے نوروائر آتے ہیں جو ریڈوناوائر کی نام سے آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایڈین آوائر بھی ہے ٹھیک ہے دیران آوائر بھی ہے ٹھیک ہے ساکین آوائر بھی ہے اور اس کے جو ہے سی سی آر پائپ انہیبیٹرز بھی ہے وہ اس کا جو نام ہے میروی روک ہے اور پیوشن انہیبیٹر جو ہے نا وہ ان پورٹائیٹ ہے ٹھیک ہے یہ سارے ڈرکس ہم اگینسٹو ایچ ایوی کی لیے ایوز کرتے ہیں اپورشنسٹکس انفیکشن ٹریٹمنٹ اپورشنسٹ کیلئے کون کون سے ٹریٹمنٹ موجود ہے ٹھیک ہے فور وے ٹو پروٹیکٹ یور سیپ چار طریقے ہیں جو آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ایچ ایوی سے ٹھیک ہے وہ فور وے کون کون سے ہیں مانوگیمس ریلیشن سیپ اپنے ریلیشن سیپ رکھنا ہے اپنے پارٹنرز کے درمیان ٹھیک ہے پروٹیکٹ سیکس اور اب جو ہے جب سیکس کرواتے ہے تو یا کینڈم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو پروٹیکشن ہو جاتی ہیں سٹریل نیڈل یوز کرے ٹھیک ہے اس سے آپ کو پروٹیکشن ہو جاتی ہیں ایچ ایوی ایس ناٹ سپریٹ ایچ ایوی کون کون سے چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں ایچ ایوی پرسن کی ہم کو ایچ ایوی نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ایچ ایوی ہو جاتے ہیں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا ٹھیک ہے ایچ ایوی کی پیشن کو ہاتھ نہیں لگانا ایچ ایوی کی پیشن کے جو چیز ہے وہ استعمال نہیں کرنا یہ سارے کے سارے عالت ہیں ٹھیک ہے جو یہ نیچے دی گئی ہے اس سے ہم ایچ ایوی کی ٹرانسوشن نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دے ائر بائی کفنگ اور سنیزنگ سنیزنگ کی تروں کفنگ کی تروں ٹھیک ہے ائر کے تروں ایچ ایوی ٹرانسپر نہیں ہوتا ٹھیک ہے بیکیشل کنٹریکٹ وید ان ایچ ایوی انفیکشل پرسنن شیکنگ ہینڈس انڈ ہیگنگ ہم بہتے ہیں نا کہ ایچ ایوی پیشنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ کنٹیک میں نہ رہے ٹھیک ہے اس کو حق نہیں کرنا یہ سانے آلت ہے آپ اس کو حق بھی کر سکتے ہیں شیکنگ ہیڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو آپ کانہ پینے اور کیر بھی وغیرہ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے بائی یوزنگ دی سیم سپورٹس ایکویپمنٹس کلوٹھنگ ٹوائل بروش انفرنیچر ایز ان انفیکٹڈ پرسن انفیکٹڈ پرسن کی جو ایکویپمنٹس کے جو چیز ہیں ٹھیک ہے وہ آپ یوز کر سکتی ہے ٹھیک ہے استعمال کر سکتی ہے ٹھیک ہے اس میں کلوٹس آتی ہے ٹوائل آتی ہے بروش آتی ہے اس کی پرنچنہ آتی ہے یہ ہم یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بائی یوزنگ دی سیم ٹیلی فون شعور بات ٹیوب ٹوائلٹس ایز انفیکٹڈ پرسن انفیکٹڈ پرسن کی جو ٹوائل ہے ٹھیک ہے جو ٹیلی فون ہے شعور ہے بات ٹوائل ہے ٹھیک ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں اور انفیکٹڈ پرسن کے ساتھ ہم اپنے کانا بھی شیئر کر سکتے ہیں اپنے ڈیس بھی شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے بولے کہ ایک مانسکیٹو آ جاتے ہیں مجھے کٹتے ہیں وہ جاتی ہے یا پھر دوسرے بندے کو کٹتے ہیں تو اس سے ٹرانسپرس نہیں ہوتا یا ایک انفیکٹڈ پرسن ہے اس نے جو مانسکیٹو آئے اس کو کٹ دیا وہ ہی مانسکیٹو آ جاتے ہیں آپ کو بھی کٹتے ہیں تو اس سے اچ ایوی ٹرانسپرس نہیں ہوتا جو لوگ ہیں وہ انفیکٹڈ ہیں اچ ایوی سے اس کو دیکھیں کوئی ہلتی ہے یا نہیں ہے وہ انفیکشن سے انفیکشن سے انفیکشن ہوگا صحیح ہے بہن عرصے تک وہ انفیکشن کے ساتھ اپنے وقت گزارتا ہی ٹھیک ہے انفیکٹڈ پیوپل ون دے انگیش ان ہائی ریکس بیہیوئر جب ایچ ایوی کی جو انفیکشن ہے وہ بہت زیادہ سیویر کنڈیشن میں چڑھ جاتی ہیں تو پھر اس پہ اس کی بیہیوئر پر اپیکٹ پڑ جاتی ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ اس میں سائن سپٹم نظر آتی ہے ٹھیک ہے اس کی جو ایمین سسٹم ہے وہ ڈگریز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پھر اس ایئرز بن ہیں کنورڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے وقت ٹھیک ہے Joshua Wirror A anxiety پھر اس کے لئے ہم ڈرڈGs واہرہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جو جو ہم نے بتا ہے کونسی ڈرڈڈ ہیں ٹھیک ہے CCR 5 کے لئے ہم جو دیتے ہیں وہ میرو بیراؤک ہے ان پیوجن کے لئے ہم دیتے ہیں انیٹی ان پیوجن یا انیبیٹر ہم دیتے ہیں ٹھیک ہے ان پوورٹیر ہے جس shoque root nrty ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ نرٹیز انہیبیٹر ہے ٹھیک ہے ساکی ناویر ہے ٹھیک ہے یہ ہم سارے جو ہے ناوی ڈرگس انہیبیٹر ہے ٹھیک ہے یہ ہم ایچ ایوی کے لئے دیتے ہیں اس کے لئے ہم موڈرپ ٹرانسمیشن کو سی ہے ٹھیک ہے یہ تینکیو سو مچ فار واشنگ دس لیکچر اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا تو کمنٹ میں اپنے رائے دیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چینل سبسکرائب کر دیں اور آگے پاروٹ کر دیں تینکیو سو مچ